ناظرین آج میں آپ کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کا واقعہ سناوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناظرین کتاب ایون الحکایات میں ہے حضرت عبداللہ بن ابو ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربان حضرت زکوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک وسال کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے مقدس گھر پر آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی حضرت زکوان کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اس وقت آپ کے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرحانے کھڑے تھے میں نے ارس کیا اے ام المؤمنین باہر حضرت عبداللہ ابن اباس کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ابھی میرا جی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں کسی سے ملاقات کروں حضرت عبداللہ بن عبدالرحمان نے ارس کیا اے فوفی جان حضرت عبداللہ بن عباس ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں اور بڑی عظمت والے ہیں وہ آپ کے پاس آ کر آپ کے لئے سلامتی کی دعا کریں گے آپ نے فرمایا اچھا اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو انہیں اجازت دے دو چنانچہ اجازت ملتے ہی حضرت عبداللہ بن عباس حاضر خدمت ہوئے اور ارز کی اے ام المؤمنین آپ کو خوش خبری ہو آپ نے فرمایا کس بات کی خوش خبری انہوں نے ارز کیا جیسے ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہوں گی تو فوراً آپ کی ملاقات اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ کرام سے ہوگی جو اس دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں اور آپ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام ازواج متحرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں اور آپ تو طیبہ اور طاہرہ ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود طیب و طاہر ہیں تو پاک لوگوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں آپ تو بڑی شان کی مالک ہیں آپ ہی کی برکت سے مسلمانوں کے لیے تیمم کی اجازت عطا کی گئی جب ایک سفر میں آپ کا ہار گم ہو گیا اور اسے ڈھونڈنے میں دیل لگی اور لوگوں کے پاس پانی ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پاک عزقی اور طہارت کے بارے میں قرآن پاک کی آیتیں نازل فرمائی جنہیں حضرت جبریل علیہ السلام لے کر حاضر ہوئے اب قیامت تک آپ کی پاکیس کی اور طہارت کا چرچہ ہوتا رہے گا وہ آیتیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئیں قیامت تک نمازوں اور خطبوں میں صبح و شام مسلمانوں کی مسجدوں میں پڑھی جاتی رہیں گی یہ سن کر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے میرے اس پاک پروردگار کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں تو اس باپ کو پسند کرتی ہوں کہ میں گمنام ہی رہتی اور میری شہرت نہ ہوتی تناسرین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی عرفہ وعالہ اور بلند و بالہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم